اسلام علیکم جی میرا نام ہے افراسیاب موحل ایڈوکیٹ آج جو ٹوپک ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ وقلا کے لیے بھی ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور عام شہریوں کے لیے بھی ہے آئے کے جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا موضوع ہے کہ طلاق جو ہے دینے کا قنونی طرق کار کیا ہوتا ہے اور مسلم فیملی لاو آرڈیننس 1961 اس لاو کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر ہم سیکشن سیون دیکھیں تو وہ مسلم فیملی لاو آرڈیننس کا تو وہ طلاق کے مطلق بتاتا ہے کہ طلاق دینے کا طرق کار کیا ہے یاد رکھئے گا کہ طلاق جو ہے اگر وہ میں لینا چاہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ کھلا اور کھلا کو جو لاو ڈیل کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 حسبنٹ جو ہے وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے اس کے بعد جو میچول کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے اسے ہم مبارات کہتے ہیں لیکن آئی کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طلاق کے مطلق کہ طلاق جو ہے وہ کیسے دینے یاد رکھئے گا طلاق جو ہے وہ کسی بھی فارم میں دی جا سکتی ہے کئی جو ہے تور کے حساب سے جو ہے وہ طلاق بھیجتے ہیں کئی لوگ جو ہیں اکٹھی طلاق بھیج دیتے ہیں لیکن ہماری جو آج کی دسکشن ہے وہ صرف اور صرف مسلم فیملی لاو آرڈیننس کی اکارٹنگ ہے یاد رکھئے گا جب بھی طلاق جو ہے دینی ہو تو سب سے پہلے ایک نوٹس جو ہے وہ چیرمن یونین کانسل کو بھیجا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک کاپی جو ہے وہ وہ من جو وائف ہوتی ہے اس کو سپلائی کی جاتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے چیرمن یونین کانسل کو نوٹس نہیں بھیجتا یا کاپی سپلائی نہیں کرتا تو اس کی لاو میں پنشمنٹ ہے پنشمنٹ ایک سال تک ہو سکتی ہے ساتھ میں پانچ ہزار روپیان جو جرمانہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کہ یہ انہیریٹنس سے حصہ نہ لے سکے یاد رکھئے گا کہ وہ من جو ہے تب بھی حصہ لے جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے اس نے افیکٹوی تب ہونا ہے جب آپ نے چیرمن یونک آنسل کو نوٹس دینا ہے اور نائٹی ڈیز کا پریئیڈ گزرے گا جب تک وہ پریئیڈ نہیں گزرتا عدد کا ڈیتھ کی صورت میں عدد جو ہے وہ چار مہینے دس دنے طلاق کی صورت میں جو عدد ہے وہ نائٹی ڈیز ہے جب تک وہ نائٹی ڈیز کا پریئیڈ نہیں گزر جائے گا طلاق جو ہے وہ افیکٹوی نہیں ہوگی اب اس میں جو چیرمن یونک آنسل ہے وہ پارٹیز کو بھی بلاتا ہے آر بیٹریشن کنسیٹوٹ ہوتی ہے اگر پارٹیز کے ترمیان میں صلح جو ہے ہونی ہے تو ہو جائے یاد رکھیے گا جہاں پر وومن کو طلاقی تفویز کا حق دیا جاتا ہے کہ وومن جو ہے اپنا طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے جس طرح اسمن جو ہے وہ اپنا طلاق کا حق کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو وائف ہوتی ہے اگر طلاقی تفویز ہو تو وہ بھی اپنا حق جو ہے وہ کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتی ہے پھر یہی کنڈیشن وومن کے لیے بھی ہے وومن جو ہے وہ پھر کیا کرتی ہے وہ بھی جو ایک نوٹس ہوتا ہے وہ چیرمن یونین کانسل کو بھیٹی ہے اور ایک کپی جو طلاقی ہوتی ہے وہ ہسمن کو سپلائی کرتی ہے یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ ہوتا ہے جو مسلم فیملی لاو آرڈیننس کے طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم رولز دیکھیں مسلم فیملی لاو آرڈیننس کے تو یہ کون سے یونین کانسل میں جو ہے نوٹس بھیجا جاتا ہے جہاں پر وائف ریزائیڈ کرتی ہے اگر نہیں پتا کہ وائف کہاں ریزائیڈ کرتی ہے تو جہاں پر لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہو کہ ریزائیڈش نے کیا ہے اس یونین کانسل میں یہ نوٹس بھیجا جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ طلاق جو ہے اس کے قانونی طریقے کار کیا ہے دینے کا تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ